مورانہ کے چیزیں ہو جاتی ہے اچھی طرح آپ بھی جب سبق یاد کرنے بیٹھیں خاموشی سے مو بند کر کے بیٹھیں ہوں بس صرف نظر داریں ایسا کبھی نہ کریں سبق اونچا اونچا زبان سے پڑھیں زبان سے پڑھنے سے چیز جلدی یاد ہوتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو چیزیں چار قسم پر ہیں بھئی اول محیلہ ثانی ثالث رابع مذروعات پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے جو معدودات اور مذروعات ہیں یہ کسی قسم پر ہیں دو دو قسم پر ہیں اول متقاربہ اور غیر غیر متقاربہ تو کل کتنی قسمیں ہوئیں شے قسمیں ہو گئیں ایک ایک مثال بتلاتے جاؤ مکیلات کی کیا مثال ہے دود ہے اور گندم ہے اچھا موضونات کی کیا مثال ہے نہیں کوئی اور مثال چاول جی چاول ہو گئے چلیے جی ٹھیک ہے آج کو بیچے جاتے ہیں بزن کر کے معدودات کی کوئی مثال بتاؤ بھئی انڈے ہیں اور بکری ہے اور کیلے اور مارٹے ہیں سیب بین کے بیچے جاتے ہیں پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں اچھا جی مذروعات کی کوئی مثال بھی کرو گپڑا ہے اور زمین ہے تو متقارک کس کو کہتے ہیں جس کے افراد کیا ہیں اس سے کہ خریف پھر میں نے آپ کو دو مقدمی لکھوا ہے مقدم ہے اولہ کیا تھا کہ اگر کسی اگر لفظ کل کی اضافت کی جائے کسی ایسی چیز کی طرف جس کا منتحہ معلوم نہ ہو تو کس کو شامل ہوگا آدنا اور عقل کو اور وہ کتنا ہے ایک کیونکہ ایک معلوم ہے اور کل تو مجھول ہے پتہ ہی کتنے ہیں بھئی اچھا اور مقدمہ ثانیہ میں نے کیا لکھوایا تھا کہ دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک کیا ہے اصل اور عائن اصل کہتے ہیں یا عائن دوسری کیا چیز ہے وصف بھئی پھر آپ نے پڑھا تھا سمن کس کے مقابلے میں آتے ہیں اصل اور عائن کے مقابلے میں آتے ہیں جبکہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے مالانا سمن نہیں ہوتے پھر آپ نے یہ پڑھا تھا مالانا کہ قلت اور کسرات جو ہے مکیلات اور موضونات میں کیا ہے اصل ہے اور زراع مضروعات کی اندر کیا ہے بھئی کیسے پتا چلا کہ یہ وصف ہے فقہاں نے ذاپتہ بیان فرما دیا کیا ذاپتہ بیان ہوا مَا يَتَعِيَمُ بِالتَّبْعِيضِ وَالتَّشْقِيطِ فَالزِّيَادَةُ وَالنُقْصَانُ فِيهِ وَسْقُنُ وَمَا لَيْسَكَ ذَلِكَ فَالزِّيَادَةُ وَالنُقْصَانُ فِيهِ سمجھنے آیا بھئی جو چیز حصے کرنے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے جس میں عیب آجائے اس میں کمی بیشی وصف ہے اور جو چیز ایسی نہ ہو اس میں کمی بیشی اصل ہے پھر آپ کو یہ بتلایا تھا کہ بھئی زراعت ہے تو وصف لیکن اس میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے کیوں اس لیے کہ اصل وہ ہوتا ہے کہ اصل کے بڑھنے سے چیز بڑھتی ہے تو یہاں پر بھی زراع کے بڑھنے سے کپڑا کیا ہے بڑھ رہا ہے زراع کے بڑھنے سے زمین بڑھ رہی ہے تو معلوم ہوئے اس میں اصل بننے کی بھی صلاحیت ہے اور یہ کبھی کیا بن جاتا ہے تو یہ کبھی اصل بن جاتا ہے اصل کے قائم مقام ہو جاتا ہے کس وقت جبکہ ہر زراع کی قیمت ذکر کر دی جائے جب ہر زراع کی قیمت علیت سے ذکر کر دی جائے تو یہ تھے دو مقدمات اس کے بعد مسائل شروع ہو رہے تھے تو میں نے بتلایا تھا یہاں دو چیزیں ہیں ایک کیا کل مقدار کا ذکر کرنا اور دوسری چیز ہے ہر پیمانے یا ہر پرد کی قیمت ذکر کرنا تو کبھی یہ دونوں ذکر ہوں گے کبھی دونوں میں سے ایک ذکر ہوگا کبھی کوئی ایک بھی نہیں ذکر ہوگا تو کل کتنی صورتیں ہوئی تھی پہلی صورت کیا تھی کہ دونوں میں سے ایک بھی ذکر نہ ہو اس کا حکم مطن میں گزر گیا تھا وَالْأَعْوَادُ کی قیمت ذکر کی جائے تیسری صورت کیا تھی کہ صرف کسے ذکر کیا جائے صرف کل مقدار ذکر کی جائے ہر پرد کی قیمت ذکر چوتھی صورت کیا تھی کبھی ذکر کیا جائے یعنی کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر پرد کی قیمت بھی ذکر ہوگئی تو ان تین کے لیے بھئی میں نے حکم میں نے نقشہ بنوایا تھا جی تو شیئر کی نور سب سے پہلے ان تین کا ایک اٹھا حکم بیان ہوا محیلات محیلات موضونات اور معجودات محیلات ان کو بیشتے ہوئے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت تو کسی نے ذکر کر دی لیکن کل مقدار بھی کر نہیں نہیں کی تو اس صورت کے اندر کتنے کے اندر بیم ہوگی صرف ایک فرد کے اندر ایک پیمانے کے اندر کیوں کیونکہ وہ مقدم اولہ میں جو میں نے ذابطہ لکھو آیا تھا وہ ذابطہ لگے گا کہ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف جس کا منتحہ معلوم نہ ہو تو وہ کتنے کو شامل تو صرف ایک پیمانے میں بیت سہی دوسرا مسئلہ تھا تیسری صورت کیا تھی کل مقدار ذکر کی جائے اور چوتھی صورت کیا تھی کل مقدار بھی اور ہر پیمانے کی سہیمت ذکر کی جائے دونوں کا ایک حکم ہے اکٹھا میں نے لکھوا دیا تھا بھئی کہ مثلا بھئی ایک آدمی نے مکیلات موضونات یا معدودات متقاربہ میں سے کوئی چیز بیچی اور کل مقدار ذکر کر دی یا کل مقدار کے ساتھ ہر پیمانے کی قیمت بھی ذکر کر دی سمجھ میں آیا تو دونوں صورتوں میں مبیحہ اس مقدار کے برابر نکلے گا یا کم نکلے گا یا دینی صورتیں ہو سکتیں اگر برابر نکلا پھر تو جھگڑائیں بے کیا ہو گئی صحیح ہو گئی لیکن اگر مدیحہ کم نکلا مثلا گندم کا ڈھیر تھا اس کو بیچا یہ سو قفیز گندم ہے گندم کم نکلائی نوے قفیز نکلائی کیا حکم لگائیں گے جتنے قفیز کم اتنے ہی سمن میں بھی ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے تو چیز کو کیا کر دے واپس کر دے بیع کو چھوڑ دے بیع کو پس کر دے صورت سمجھ میں آگئی تو نوے قفیز نکلے ہیں تو یہ سو قفیز سو درہم کے تھے تو نوے قفیز کتنے کے بن جائیں گے نوے درہم کے بن جائیں گے تو چاہے تو ان کو نوے درہم کے بدلے لے لے اور چاہے تو کیا کر دے چھوڑ دے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو پورے سو کی ضرورت ہو تو اب اس کو الیدہ کہیں اور سے لینے بڑے اسی طرح اگر وہ کیا کرتا ہے اگر وہ مبیع کیا ہوتا ہے زائد نکل آتا ہے اس نے کہے تھے سو خفیز اور نکلے کتنے ایک سو دس نکل آئے تو کیا حکم لگائیں گے زائد کس کا ہے بے کتنے کی ہوئی ہے بے سو کی ہوئی باقی کی تو بے ہی نہیں تو صول لے دس بائے کے رہے چھوڑ دے یہ تینوں کا حکم ہے مکیلات کبھی موضونات کبھی اور موضونات اچھا اس کے بعد حکم پڑا تھا ہم نے موضونات غیر متقاربہ اس میں بھئی پہلی صورت کے اندر موضونات غیر متقاربہ کی کوئی مثال بیان کرو بھئی موبائل کون سا موبائل نیا ہے استعمال شدہ نیا ہو تو وہ کون سا ہے وہ متقاربہ ہے اور پرانا استعمال شدہ ہو تو وہ اسی طرح موٹر سائیکل ہیں ہیں نئی ہوں تو پھر یہ کیا ہیں اور استعمال ہو جائے ایک دفعہ چاہے زیادہ ہو تو یہ کیا بن گئی ہے کیونکہ اب ہر ایک میں فرق ہے ہر ایک علق قیمت لگے گی اور نئی ہو تو ساروں کی ایک ہی قیمت سورت سمجھ میں آگئے ہے اب بھئی تو یہ بھئی موبائل سورت عمال چدا ہیں ان کو کوئی بیچتا ہے گھیر پڑا ہو ہے کہتا ہے یہ سارے موبائل میں نے آپ کو کتنے میں بیچ دیئے مثلا ایک لاکھ میں بیچ دیئے سارے موبائل یہ ہو کیا کو کم لگائیں گے آپ کیا بتلایا تھا ہر فرق کی قیمت بھی ساتھ ذکر کرتا ہے کیا کہتا ہے یہ صورت کی پہلے صورت ہر فرق ہر فرق کی قیمت یہ صورت ہے ہر موبائل کتنے کا ہے بانچ سو کا مالا نام آپ کیا حکم لگائیں گے وہ کل کی اضافت کس کی طرف ہوئی ایسی چیز کی طرف جس انتہا کا پتہ کتنے موبائل ہیں کوئی پتہ ہے پتہ ہی نہیں ہے لہذا کتنے میں بیو ہونی چاہیے نادنا میں ہوگی ایک میں بیع جائز ہو جانی چاہیے لیکن یہاں کو کہا فرماتے ایک کے اندر بھی نہیں بی پاسد ہو جائے کیوں نہیں ہوگی ایک میں بھی چاہیے 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 موبائل مختلف قسم کے ہیں اگر ہم کہیں ایک کے اندر بیع ہو گئی تو اب مشتری کیا چاہے گا سب سے شوالہ نکال لے اور بائے کیا چاہے گا سب سے رضی والا اس کی حوالے کر دے تو جھگڑ آئے گا لہذا بیع کیا ہوئی دوسری صورت ہی والا نا کہ کل مقدار ذکر کرتا ہے ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں کرتا مثلا کیا کہتا ہے یہ کتنے موبائل ہیں سو موبائل ہیں ایک لاس روپے کے استعمال شدہ ہیں اچھا اب موبائل گینے تو یا تو برابر نکلیں گے یا کم نکلیں گے یا برابر نکلے پھر تو جھگڑا ہی بیع صحیح ہو گئی اگر کم نکلے پھر بیع فاسد زیادہ نکلے تو بیع بیع کم نکلے تو بیع کیوں فاسد ہوئی کیونکہ سمن مجبول ہو جائیں کیا ہو جائیں گے سمن مجبول سمن مجبول کس طرح ہوں گے بھئی بھئی دیکھو انہوں نے کل مقدار ذکر کی تھی کتنے موبائل ہیں اور کتنے کے بدلے ایک لاکھ کے بدلے تو سو موبائل ہیں ایک لاکھ کے بدلے تو ہر موبائل کتنے کا ہے ہر موبائل ایک ہزار کا تو نہیں ہے کوئی حد نہ ہے سورہ سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا اب موبائل نکلے نوے تو ہم نے نوے کے پیسے دینے ہیں لیکن نوے کے کتنے پیسے بنیں گے نوے کے پیسوں کا تب ہی پتہ چل سکتا تھا جب وہ دس کم ہیں وہ بھی ہوتے تو پھر بھئی وہ دس ہوتے تو پتہ لگتا ان دس کی یہ قیمت بنتی ہے تو کل میں سے یہ منفی کر دو تو ان نوے کی قیمت نکل آئے گی لیکن وہ دس تو ہیں ہی نہیں تو ان کی قیمت کہاں سے ہم نکال سکتے تو ان نوے کی قیمت کبھی پتہ نہیں چلے سورت سمجھ میں آگئی یہ معدودات غیر متقاربہ کا حکم چل رہے اور اگر موبائل جا ہوئے زیادہ نکلے تو پھر کیا ہوگا بے فاسد کیوں فاسد ہوگی کیونکہ موبائل مختلف قسم کے جھگڑا ہوگا اب ہم کہتے ہیں بے ہوئی ہے سو کی اور موبائل نکلے ایک سو دس تو مشتری کیا چاہے گا اچھے والے نکال لے اور جو دس ردی ہیں وہ چھوڑ جبکہ بے کیا چاہے گا اچھے والے روک لے اور ردی والے دے دے تو لہذا جھگڑائے گا تو ایک سو دس میں سے کن سو کی بے ہوئی ہے وہ مجھول ہو گئے لہذا بے کیا ہوئی تیسری صورت چوتھی صورت کا حکم والانا جب کل متعداد بھی ذکر کر دے اور ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کر دے اب یہی موبائل ہیں اس نے کہا یہ سو موبائل ہیں ایک لاکھ روپے میں ہر موبائل کتنے کا ہے ایک ہزار کا اب اس نے قیمت بتلا دی کہ ہر موبائل کتنے کا ہے ایک ہزار تھا نہیں ہر ایک در حقیقت کوئی کم ہے کوئی زیادہ لیکن اس نے کہہ دیا کہ ہر ایک کتنے کا ہے ایک ہزار کا اس نے کہہ دیا بھئی اب مولانا وہی تین صورتیں یا برابر نکلیں گے یا کم نکلیں گے یا اگر برابر نکلے تو اور اگر کم نکلے تو جی وہ تو پچھلی صورت میں تھا قیمت کا پتہ نہیں چار رہا تھا اب تو اس نے ہر ایک کی کیا بتلا دی ہے قیمت بتلا دی ہے لہذا موبائل نوے نکلے تو کتنے کے ہو جائیں گے ہر ایک ہزار کا ہے تو یہ نوے کتنے کے ہوئے نوے ہزار کے ہو گئے تو یہ بیت صحیح ہو جائے گی نوے موبائل نوے ہزار دے کر چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے رد کر دے چھوڑ کیوں دے بھئی اس لیے کہ اس کو ہو سکتا ہے کتنے چاہی ہو پورے اور اگر لہاز اور اگر زیادہ نکلے تو بے فاسد کیونکہ پھر وہ جھگڑائے گا وہ اچھے والے نکالے گا دردی والے چھوڑے گا اور جبکہ بھائی کیا چاہے گا اچھے والے روک لوں اور ردی دے چلئے مالحال افوال مرام اللہ عالم حفیق الکلام